ایڑ کے آئیں گاروں سے یہ دیس چڑھانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں خاضی کو سنانا چاہتا ہوں اوڑ کو عزت دو اور یہ نہیں ہو سکتا مہیر نواز شکتا جائے مہیر نواز شکتا جائے یہ جتنے گونگے دہرے ہیں یہ گیروں کے دوسر جہرے ہیں جو ڈنڈے دلے تہرے ہیں یہ مہرے ہیں یہ مہرے ہیں ہم بکے نہیں ہم جکے نہیں مندل کی طرف ہم رکے نہیں جو ڈرے گئے ہوں مرے گئے جو ڈرتے نہیں ہوں مرتے نہیں عدل بحال کرانا ہے آگے قدم پڑانا ہے قدم پڑاؤ نواز شکت یہ ملت کا درانا ہے یہ دیس بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں کازی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا 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 چاہتا ہوں جتنا اچھا بولتا ہے مسلم لیگ نون کے ان چند چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ہیں جو نہ صرف خدمت کرنا جانتا ہے بولنا جانتا ہے بلکہ وفا نبھانا بھی جانتا ہے اور آپ نشیرہ والوں اگر آپ اختیار ولی خان کو ووٹ دوگے انشاءاللہ تو میرا وعدہ ہے کہ یہ پورا دن پوری رات آپ کی خدمت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے گا اور میرے بھائیں جانب خیبر پختون خاکی اور مسلم لیگ نون کے ہیرو جناب امیر مکان صاحب بتائیں اچھا بات کرو میں بولتی ہوں میں بولتی ہوں تیرا مقام میرا مقام انشاءاللہ جو تیرا مقام اور میرا مقام ہے کل خیبر پختون خاکی اور میرا مقام بھی یہی ہوگا انشاءاللہ مجھے بڑا افسوس ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ جو حکومتی جبر اور زیادتی ہو رہی ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نیب گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو اور ان کے خواتین کو ان کے خاندان کے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ اچھا تو اب دیکھو مجھے جتنی ہمدردی پنجاب سے ہے جتنی ہمدردی سندھ سے ہے جتنی ہمدردی بلوچستان سے ہے اس سے زیادہ ہمدردی مجھے خیبر پختون خواہ سے ہے پوچھو کیوں پوچھو کیوں اس لیے کہ جو نا اہلی نا لائکی چوری ڈاکا ڈکیک پاکستان پچھلے تین سال سے سہرہ ہے خیبر پختون خواہ وہ پچھلے آٹھ سال سے برداشت کر رہا ہے ذرا اچھا بھلا اچھا بھلا ہوا چلتا ہوا پاکستان تھا میرے بھائیوں غریب کا چولا نواز شریف کی حکومت میں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا نواز شریف کی حکومت میں غریب کا چولا جل رہا تھا یا نہیں جل رہا تھا سڑکیں بن رہی تھیں یا نہیں بن رہی تھیں موٹر ویز بن رہی تھیں ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ ایک صوبے کے دل کو دوسرے دل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا یا نہیں جوڑا جا رہا تھا آپ کے کھانے پینے کی اشیاء جن کے اندر آٹا چینی ڈالے سبزیاں انڈے شامل تھے سستی تھی یا نہیں تھی بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے یا نہیں لگ رہے تھے گیس اور پیٹرول سستہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا ملک ترقی کر رہا تھا بھائیو نوشیرہ کے بھائیو ملک ترقی کر رہا تھا اور اچانک اس زہریلی سنامی نے اس نا اہلی نے اس تاریخی نالائکی نے ان چوروں نے ان دکیتوں کے گینگ نے ملک کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت توڑنی شروع کر دی ایک شخص جو عوام کے ووٹ پر دکا ڈال کے سیلیکٹرز کے ذریعے بائیس کروڑ عوام کے سروں پر مسلط ہوا اس کا نام تو بتاؤ ذرا بھائی کوئی کہتا ہے طالبان خان کوئی کہتا ہے تابدار خان کوئی کہتا ہے مہنگائی خان کوئی کہتا ہے ناکام خان کوئی کہتا ہے نالائک خان کوئی کہتا ہے نااہل خان اب کنٹینر خان اب بتاؤ میں کس کس کا نام لوں اور آج یقین مانو دل روتا ہے آپ کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے آج غریب کی تو کیا متوسط تب کیا اور امیر کی حالت دیکھ کے بھی دل روتا ہے آج ریڑی والا بھی بے حال ہے آج دکان والا بھی بے حال ہے اچھا ایک اور بات بتاؤں جب میں اس جلسہ گاہ میں آ رہی تھی نوشہرہ کے بازار سے گزرتی ہوئی تو یقین مانو میں نے خود دیکھا میرے ساتھ مریم مورنزیب صاحبہ تھی میں نے کہا مریم یہ دیکھو ریڈیوں پر سبزیاں لگی ہوئی ہیں فروٹ لگا ہوئے لیکن خریدنے والا کوئی نہیں ہے جب مزدور کی مزدوری گئی دکان والے کی دکان گئی اور یہ بھی یاد رکھو یہ بھی میں نے راستے میں دکانے دیکھی چھوٹی چھوٹی دکانے تھی جہاں کبھی جو دکانوں کے شیل تھے وہ بھرے ہوتے تھے اب آدھی دکان خالی ہے دکان داروں میں بھی سخت نہیں ہے کہ سامان لا کر اپنی دکانوں میں ڈال لیں تو آج چولے بھی بجھ گئے ریڑی والا بھی بے حال کاروبار والا بھی بے حال دکان دار بھی بے حال مزدور بھی بے حال بیمار بھی بے حال گھر کی خواتین جن کے پاس نہ بچوں کے دودھ کے لیے پیسہ ہے نہ آتا چینی دال تیل سبزی خریدنے کے لیے پیسہ ہے اور وہ باپ جس کے پاس آج ان کی نائحلی اور نالائکی کی بدولت آج اس کے بدحال ہے سرکاری ملازم بھی بدحال ہیں ڈاکٹر بھی بدحال ہیں میں کہتی ہوں کہ پولیس والے مجھے جگہ جگہ ملتے ہیں یقین مانو وردیاں پہنی ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا کے ایسے دعا کا نشان بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم بی بی خدا کا واسطہ ہے اس ناہل اور جالی حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ ایک بات بتاؤں میں نام نہیں لینا چاہتی خیبر پختون خواہ کی پولیس بھی آج مجھے یہ کہہ رہی تھی اور اور یہ بڑا چلاک آدمی ہے اس نے لوگوں پر جھوٹے بوتان لگا کر ویسے تو اس کو ووٹ کبھی نہیں ملنا تھا جہاں جہاں عوام نکلے گی ووٹ ڈالے گی وہاں وہاں تحریک انصاف کی شکست ہوگی اور اس کو پتا تھا کہ میری ڈال گلنے والی نہیں ہے تو اس نے چور چور کا را گل اپنا شروع کیا پرسو میں نے وزیر آباد میں کہا ایک بات سنائی آپ چور ایک چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا تو لوگوں نے اس کو دیکھ لیا لوگ اس کے پیچھے بھاگے اب اس نے کہا کہ یہ تو تھوڑی دیر بعد آکے مجھے پکڑ لیں گے اور بہت ماریں گے ویسے بہت مارو گے جب چور پکڑ جائے گا انشاءاللہ تو تاکہ لوگوں کا دھیان دوسری طرف لگ جائے تو عمران خان نے بھی یہی کیا ہے کسی کو چور کہا کسی کو داکو کہا کسی کو کہا لوٹ گئے کھا گئے ایک حساب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے کسی کو بستان آپ کسی پر لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ریجسٹر میں ہر چیز درج ہو جاتی ہے لیکن وہ تو دنیا کے بعد کی بات ہے نا دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کا حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ موسیقی اچھا جن لوگوں کو وہ بھی کہانی سن لو جن لوگوں کو چور کہتا تھا جن لوگوں کو چور کہتا تھا اس کے زمانے میں نواز شریف کی حکومت میں ترقی کی شراطی پانچ اشار سات فیصد اور یہ ایسا حاجی اور سادو آیا کہ اس کے زمانے میں ترقی کی شراط منفی نہیں زمین کے نیچے چلی گئی ہے اور جن کو چور کہتا تھا جن کو چور کہتا تھا ان کے زمانے میں اندے تھے کتنے روپے درجن تھے اندے اور آج ساٹ ستر اسی روپے آج وزیر آزم ہاؤس میں کہا کرتے تھے کہ آتا چینی بجلی گیس اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے لوگوں کو تکلیف ہوتی بڑھنی اور آج اس ہاجی اور سادو کے وقت میں چینی کی 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 قیمت ہے ایک سو بیس روپے کلو وہ بھی کبھی کبھی ملتی بھی نہیں ہے جن کو چور کہتا تھا ان کے زمانے میں آٹے کی قیمت تھی پینتیس روپے کلو اور اس ہاجی اور سادو کے زمانے میں آتے کی 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 قیمت ہے اسی روپے کلو اور نواز شریف کے دور میں روٹی کتنے کی تھی کتنے کی تھی ایسے کر کے بتاؤ روٹی کتنے کی تھی پانچ روپے کی اور آج اس سابق جو نصار صاحب تھے نا ساکب نصار صاحب ان کا ساکب اور امین بلکہ اب یہ کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے اب یہ کہنا چاہیے سابق اور امین کیونکہ یہ سابق ہونے جا رہا ہے اب اس کے زمانے میں کہیں روٹی بیس روپے کی ملتی ہے کہیں بچیس روپے کی ملتی اور کہیں غزب خدا کا تیس روپے کی روٹی ملتی ہے اور نوشیرہ کے لوگوں میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تحریک انصاف کا بندہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے تو اس کو بجلی کے بل دکھانا اس کو گیس کے بل دکھانا اس کو پیٹرل اور ڈیزل کے بل دکھانا اس کو اپنے ماں باپ کی دوائیوں کے خالی دبے دکھانا اور کہنا بھائی تمہارے دھائی سال میں ہمارا وہ حال مجھے یہ بھی بتانا نوشیرہ کے میرے غیور عوام مجھے یہ بتا دو کہ کیا نوشیرہ میں یا کے پی کے میں ایک بھی سڑک بنی کسی ایک کو نوکری ملی کسی ایک کو پچاس لاکھ گھروں میں سے گھر ملا ایک کروڑ نوکریوں میں سے نوکری ملی آپ کو تو نہیں ملی لیکن جانتے ہو نوکری کس کو ملی ایک کروڑ نہیں پاپا جونز کو بھی پاپا جونز کو نوکری نہیں ملی پاپا جونز کو این نار ملائے این نار اور آپ کو پتائے آپ کو پتائے کہ نوکریہ کس کو ملی ہے نوکریہ ملی ہے ذاتی ڈاکٹروں کو نوکریہ ملی ہیں کچن چلانے والوں کو نوکریہ ملی ہیں جیبے بھرنے والوں کو ان کو باہر سے بلا بلا کر نوکری دی اور پاکستان کی عوام ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرتی رہی اچھا صرف ایک کام ہوا خیبر پختون خواہ میں تھیر جاؤ اور اس کا نام ہے دھکا بس سوری میٹرو بس دھکا بس نہیں میٹرو بس اس کا نام تو میٹرو بس سرویس ہے لیکن اصل میں اس کا نام ہے دھکا بس سرویس اور سنائے سات آٹ سال میں ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی کہتے نا چلتی کم جلتی زیادہ ہے تو جس کا پورا مال ایک سو پچیس ارب جب خیبر پختون خواہ کی جالی حکومت کی جیبوں میں جائے گا تو وہ بس جلے گی نہیں تو چلے گی کیسے جلے گی وہ دھکا لگانا پڑے گا نا اور جس طرح جس کو بی آر ٹی کہتے جیسی بی آر ٹی بس سرویس ہے نا ایسی ہی اس وقت اسلام آباد میں بیٹھی جالی حکومت بھی ہے جو روز جس کو دھکا لگا کے چلانا پڑتا ہے لیکن وہ چل کے نہیں دے رہی اور وہ بھی سنا ہے نا پنجابی میں تو میں نے کہہ دیا لیکن ایک اور بھی مہاورہ ہے کہ اوپر اوپر سے بیچ بیچ میں سے کھائے جاؤ اور اوپر اوپر سے جو نعرہ لگائے جاؤ تو دیکھو چار سو عرب کی چینی بیچ بیچ میں سے کھا گئے اور نیچے نیچے سے چار سو عرب کی دیکھو پاکستان کی تہتر سال میں عمران خان سے بڑا چور کئی نہیں آیا یقین مانو عمران خان سے اور اس کی جالی حکومت سے بڑا چور آپ کو پوری تاریخ میں نظر نہیں آئے گا چار سو عرب کی چینی کھا گئے اور پھر بھی دوسروں کو کہتے ہیں چور دو سو پچیس عرب کا آٹا کھا گئے پھر بھی اتنی دوسروں کو کہتے ہیں چور ایک سو بائیس عرب کی ایلن جی کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور ایک سو پانچ عرب کی بجلی کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور چودہ ہزار عرب پندرہ ہزار عرب کا کرزہ کھا گئے اور دوسروں کو کہتے ہیں چور اور نہ صرف یہ پہلے پہلے لوگوں کو کہتا تھا کہ جانتے ہو مافیا کیا ہوتا ہے فلا مافیا ہوتا ہے میں بتاؤں مافیا کیا ہوتا ہے مافیا ہوتا ہے کہ پورے ملک کی بجلی کھا جاؤ پورے ملک کی گیس کھا جاؤ پورے ملک کا آٹا کھا جاؤ دوائیوں میں پیسے بنا لو اپنی ایٹی ایمز کو کاروبار دے دو فورن فنڈنگ میں اپنے ملازموں کی اکاؤنٹ میں پیسے لاؤ چھے چھے سال فورن فنڈنگ کیا فیصلہ نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے سکینڈل آتے ہیں لیکن نہ کسی انصاف کے کسی ادارے کے کان پہ جون رینگتی ہے نہ کسی اور پہ اس کو کہتے ہیں مافیا کیا کہتے ہیں یہ صرف مافیا نہیں ہے بلکہ یہ مافیا کا سربراہ ہے اس کا نام امران خان مافیا کا سربراہ بھی نہیں ایک اور لفظ ہوتا ہے مافیا کا سربراہ